یوٹیوب کی پولیسی دوزار اکیس میں چینلز کے لیے کیا ہے وہ کونسی چیٹنگ ہے جس کو اگر آپ آن کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا چینل نہ صرف یوٹیوب کی پولیسی پر پورا اترتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کو یوٹیوب کے چینل کو گروپ کرنے میں بھی ہیلپ ملتی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب نے نیو چینلز یا اول چینلز سب کے لیے پولیسیز کو کونسی پولیسیز ہیں جس کو اس نے ریکمنٹ کیا ہے تو دوستو وہ کونسی سیٹنگز ہیں جس کو یوٹیوب نے ہر چینلز کے لیے ضروری قرار دیا ہے تو ان سیٹنگز کو کرنے سے یوٹیوب کو کیا فیدہ ہوگا اور جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کو کیا فیدہ ہوگا یہ تمام ایسی سیٹنگز ہیں جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا چینلز نہ صرف گروہ کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینلز کو ٹرافک بھی ملے گی اور اس کے بعد آپ کے سبسکرائبر بھی انکریز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ویوز ہیں اس میں بھی انہانسمنٹ آئے گی تو دوستو وہ کونسی سیکرٹ باتیں ہیں وہ کونسی سیکرٹ سیٹنگز ہیں جس کے بارے میں یوٹیوب نے ہمیں پولیسیز نے بتایا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وہ سیٹنگز کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے اپنے چینل پر لاغو کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں چلیں دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے وائی ٹی سٹیوڈیو اور اس کو اینڈر کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس نمبر پہ جو مارے پاس ویپسٹ ہے اس کو آپ نے سمپلی اوپن کر دینا ہے اور نیچے جو آپ کو نظر آرہا ہے کنٹینیو ٹو سٹیوڈیو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی چینل پر ڈیش بورڈ کی طرف لے جائے گا یہاں بوٹم پہ آپ کو ایک اپشن نظر آرہی ہوگی سیٹنگز کی سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹریفیس ہوگا تو اس میں سے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا نظر آرہی ہوگی اوپشن چینل کی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس فرس نمبر پہ بیسک انفو کے نام سے ایک آئیکن نظر آرہا ہوگا اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کی ورڈس کی اوپشن کے نیچے یہاں آپ نے تمام وہ کی ورڈس دینے ہیں اپنے چینل سے ریلیٹڈ جس سے آپ کا چینل سرچ میں آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اوپشن ہے اڈوانسٹ سیٹنگز یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ اوپشن یہاں پہ لاس نمبر پہ ہوگی اس کو آپ نے سیکنڈ نمبر کی اوپشن پہ ٹک مارک کر دینا ہے مین کے یہ جو وڈیو آپ بنا رہے ہیں وہ کیڈز کے لیے نہیں ہے اگر کیڈز کے لیے آپ وڈیو سے بناتے ہیں تو پھر آپ اسی اوپشن کے اوپر والی اوپشن کو اڈاپٹ کریں گے اور اسی طرح اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو ٹیگز ہیں اس کو آپ نے اپنے چینل کی ٹیگز کو کس طرح سے یہاں پہ لکھنا ہے جس طرح سے میں نے یہاں پہ فورس نمبر پہ ٹیگز میں ڈیفرنٹ ٹیگز لگائے ہیں جس طرح کہ میرا ٹیک کا چینل ہے تو میں یہاں پہ ٹیک وڈیوز موبائل انفرمیشن انفرمیشن ہب اور اسی طرح کہ آپ تمام ٹیگز وہ یہاں پہ لگا دیے ہیں اور یہ جب آپ کمپلیٹ یہاں پہ ٹیگز کو لکھ دیں گے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ پہ اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو جیسی آپ رائٹ سائیڈ پہ اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس ایک بٹن ہوگا سیو کا جی ہاں دوستو سیو کے بٹن پہ ہم نے کلک کر دیا تو جیسی ہم نے سیو کے بٹن میں کلک کیا تیٹ ٹیگز اور اڈوانسٹ سیٹنگز جو تھی وہ سیو ہو چکی ہیں اسی طرح اب آپ نے دوبارہ سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو تیسری نمبر پہ ایک آپشن نظر آ رہی ہوگی اپلوڈ ڈیفالٹس کے نام کے تو سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو اپشنز اپیئر ہوں گی ان میں سے فرس نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹائٹل اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈسکریپشن تو یہاں پہ آپ جو ٹائٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں مین کے جو ٹائٹل یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے اور ڈسکریپشن کو ایڈ کریں گے وہ آپ کی ہر وڈیو کے ساتھ چیسی آپ اس کو پبلک کریں گے تو شو ہوں گی تو وہ آپ کو بار بار ٹائٹل اور ڈسکریپشن ایڈ نہیں کرنا پڑے گی تو یہاں پہ آپ وہ ٹائٹل اور ڈسکریپشنز دیں گے جس کو آپ پرمننٹ ہر وڈیو کے ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سمپل آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائٹل اور ڈسکریپشن کو دے گے آپ نے سمپلی اس کو سیو کر دینا ہے جس طرح کے ہم نے چینل کی بیسک سیٹنگ کو سیو کیا اب فار موسٹ امپورٹنٹ اور لاسٹ سیٹنگ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں وہ ہے دوستو کسٹمائز چینل کے آوالے سے آپ اپنے چینل کو کسٹمائز کیس طرح سے کر سکتے ہیں اس آپشن میں آپ کے پاس کون کون سی آپشنز ہوں گے جس کی ذریعے آپ اپنے چینل کو نام اس کے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری آپشنز اور موجود ہیں تو سمپلی آپ نے سب سے پہلے آپ کو سیکل لاسٹ جو آپشن نظر آئی کسٹمائز اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز موجود ہوں گی جس میں سے فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے ٹریلر وڈیو کی یہاں پہ آپ اپنے کوئی بھی وڈیو ٹریلر کے طور پہ لگا سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ میں نے ایک وڈیو کو سٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے فیچر وڈیو فیچر وڈیو مین کی جو آپ کے سبسکرائبر کو اٹرک کرے جو فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پہ آئے گا اس کو وہ وڈیو شو ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک یہاں پہ آپشن ملے گی برینڈنگ کے نام سے سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ پروفائل پکچر جو آپ چینل پہ پکچر لگائیں گے وہ آپ کی شو ہوگی اس کو آپ یہاں سے چینج کر سکیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس اوپشن ہے بینر کی منکہ جو آپ کا بیگرانڈ ہوتا ہے چینل آٹ جس کو آپ کہتے ہیں اگر وہ اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ سمپلی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ہے سبسکرائب بٹن کی اس کو آپ یہاں پہ اپنی وڈیو میں لگا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ تین آپشن انہوں نے دے رکھی ہیں فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آپشن ہے اپنی ویڈیو کے ان پر لگا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے سٹارٹ آپ اپنی سٹارٹ میں اس سبسکرائب بٹن کو آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ اس سبسکرائب بٹن کو اپنی complete ویڈیو میں لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ دوستو آپ کو کیا ہوگا اس کے اوپر اگر کوئی ویور کلک کرے گا تو آپ کا چینل آٹو سبسکرائب ہو جائے گا لیکن دوستو اگر آپ اس سبسکرائب بٹن کی بجائے اپنی پکچر کو یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ بلکل کر سکتے ہیں سمپلی اس کا بھی تنکہ کار یہی ہے کہ یہاں پہ جو پکسل کا سائز دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی پکچر کو بنائیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیں جیسی آپ اس پکچر کو یہاں پہ آپ ایڈ کریں گی تو اسی طرح سے آپ کا سبسکرائب آٹو آئے گا جس طرح سے آپ اگر سبسکرائب بٹن اپنی ویڈیو میں لگاتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنے سے آئے گا اس کے بعد آپ نے ان سیٹنگز کو سیو کر دینا ہے